اچھا پہلے ہم ایسا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میرا برینڈ پاکستان تو اس کے حوالے سے ہمارے پاکستان بزنس فورم اور الخدمت کے یہ تعاون سے یہ پورا پروگرام چاکا اٹھو ہے اور آپ کو یاد ہوگا دارہ نور حق میں یہاں پر میٹنگ ہوئی تھی انڈسٹریلیس کی اور وہ جو پاکستانی برینڈ کے لوگ تھے انہوں نے سب بات کی تھی اور وہیں پر یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ پاکستان بزنس فورم اور الخدمت میں اس میں کالوریٹ کرے گا تو ایک بڑی ایکسپو کریں گے تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہمارے سحیل عزیز صاحب یہاں موجود ہیں سیکرٹری جنرل ہیں بلکہ اب تو صدر ہیں سیکرٹری جنرل سے یہ صدر ہیں پاکستان بزنس فورم کراچی کے اور یہ پوری جو کیمپین ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ بہت اچھی ایکسپو ہونے جاری ہے تو اس کی کچھ ڈیٹیل بتائیں گے آپ سحیل عزیز صاحب پریسیڈنٹ پاکستان بزنس فورم کراچی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ حافظ صاحب سب سے پہلے میں پاکستان بزنس فورم کا مختصرا تعرف کرا دیتا ہوں پاکستان بزنس فورم انٹرنیشنل بزنس فورم کا ایک چپٹر ہے انٹرنیشنل بزنس فورم جس کا ہیڈکوارٹر ٹرکی میں اور اس کے 42 کنٹریز میں اس کے چپٹر ہے تو پاکستان is one of the chapters انٹرنیشنل بزنس فورم کا مقصد ہے کہ مختلف اسلامی ممالک کے درمیان ریٹ کو پروموٹ کرنا پاکستان بزنس فورم اس کا ایک چپٹر ہے اور اس کے مختلف چپٹر ہے پورے پاکستان میں کراچی لاہور اسلامباد فیصلباد سیالکوٹ کوئٹا پشاور گجروالا اور تقریباً تمام بڑے شہروں میں جہاں پہ بزنس کمیونٹی ایکزس کرتی ہے وہاں بزنس فورم کے چپٹر ہیں بزنس فورم مختلف ایکٹیوٹیز اپنی کراتا رہتا ہے مختلف ٹاپکس پہ بزنس کمیونٹی کے جو پرابلمز ہوتے ہیں ان کو ہائلائٹ کرنے کے لیے ان کی فیسلیٹیشن کے لیے کچھ سیمنارز کانفرنسز یہ ایک بزنس فورم کے اوبجیکٹیز میں آتے ہیں اور ہمارا موٹو ہے جو ہم ایک سلوگن بھی ہے بلکہ ہمارا ہم کہتے ہیں کہ پروفٹ ہیئر این ہیئر آفٹر یعنی نفع دونوں جہانوں کا جب ہم بزنس کریں تو یہاں تو ہمیں فائدہ ہو اور ہمیں انشاءاللہ آخرتنے بھی اس کے فوائد حاصل ہو تو یہ مختصراً بزنس فورم کا تعریف ہے اب اس کے حوالے سے میں جو ہمارا ایونٹ ہونے جا رہا ہے آپ کو تھوڑا سا بریف کروں کہ پاکستان کی ایکنومک سچوئیشن آج کل جو ہے جس میں ظاہر ہے ہم بہت بڑے کرائسس سے گزریں دوہزار تئیس جو ہے بہت ہی بلکہ پچھلے چار تین چار سال جو ہیں پاکستان کی ایکنومک سچوئیشن جو ہے بہت خراب رہی ہے انفلیشن بہت بڑھ گیا ہے ڈالر اور روپی پیریٹی بہت ایفیکٹ ہوئی ہے اور اس کی وحی سے تمام بزنس ایکٹیوٹیز ایفیکٹ ہوئی ہیں اور اس کا ڈائریکٹ جو ایفیکٹ آیا ہے وہ کنزیومرز پہ آیا ہے تو ہم پاکستان وزنس فورم کے حوالے سے جب ہماری بورڈز کی میٹنگ وغیرہ ہوتی ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کرائسس سے کیسے نکلے ہیں تو ہم بہت سارے موضوعات پہ بات کر رہے تھے اور اتفاق سے یہ دیکھیں کہ پچھلے دنوں جب یہ پیلسٹین والا معاملہ ہوا اور اسرائیل نے اس پہ پیلسٹین پہ اٹیک کیا اور پوری دنیا میں ایک ویو چلی کہ ان پروڈک کا بائیکارٹ کیا جائے جو اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ پاکستان میں بھی آیا اور پاکستان میں بھی بہت لوگوں نے اس کو ویلکم کیا اور لوگوں نے اس بائیکارٹ میں حصہ لیا اس حوالے سے جب یہ بائیکارٹ کا سلسلہ چل رہا تھا تو ہم نے سوچا کہ ہم جو لوکل برینڈز ہیں جو اس کے سبسٹیٹوٹ برینڈز ہیں انٹرنیشنل برینڈز کے ان کو ہم ایک پلیٹ فارم پہ اکھٹا کریں تو حافظ صاحب کی ہدایت ہم نے یہاں ایک کانفرنس رکھی تھی لیٹس بیلٹ پاکستان کے نام سے جس میں تقریباً ایٹی فائی برینڈز آئے تھے ہنرینڈ ففٹی لوگوں نے اس میں پاٹسپیٹ کیا تھا اور اس میں مختلف لوگوں نے ایک دوسرے سے اس میں بڑے برینڈ بھی تھے اور چھوٹے برینڈ بھی تھے آپس میں ہی اس کا آؤٹکم یہ ہوا کہ ہم ان برینڈز کو ایک پلیٹ فارم دیں اور ان کو انڈر ون روف لے کے آئیں اور ان کی سسٹینیبلیٹی پہ کام کریں کیونکہ یہ بائی کارٹ بغیرہ کی سیچویشن اگر کل ختم ہو جاتی ہے جنگ ختم ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے جو لوکل برینڈز ہیں جو آج اس وقت کھڑے ہوئے وہ کس طرح سسٹین کریں گے تو اس میں یہی بات ہوئی کہ ہم ان کو پوالیٹی کنٹرول کے حوالے سے ان کے ہائیجین سٹینڈرز کے حوالے سے ان کے کمپلائنسز کے حوالے سے ان کی سرٹفیکیشن کے حوالے سے ان کو گائیڈ کریں اور ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں تو وہاں یہ ڈیسائیڈ ہوئا اور وہاں کانفرنس میں حافظ صاحب نے بلکہ اس کا انانسمنٹ کیا تھا کہ ہم ایک پاکستان بزنس فورم ایک بڑے لیول پہ میرا برینڈ پاکستان کے نام سے ایک ایک ایکزیبیشن کرے گا جس میں ہم لوکل برینڈز کو پروموٹ کریں گے اور ان کی سسٹینیبیلیٹی میں کام کریں گے تو الحمدللہ ہم نے یہ ایکزیبیشن انانس کی تھی یہ ایکزیبیشن 20 اور 21 جنوری کو کراچی ایکسپو سینٹر میں ہونے جاری ہے اور اس میں ہال 2 اور 3 میں یہ ایکزیبیشن ہے اس میں اس کے ساتھ فوٹ کورٹ بھی ہوگا اور اس کے ساتھ بچوں کا پلے ایریا بھی ہوگا اس میں تقریبا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ دو سو برینڈ اس میں پارٹسپیٹ کریں گے اور ان دو سو برینڈز کے لیے ہم نے جو کیمپین کی ہوئی ہے جو اب تک ہم نے ہمارا خیال ہے کہ تقریباً ڈیڑھ سے دو لاکھ وزیٹرز کراچی کے اس دن اس کو اٹینڈ کریں گے اس کے ٹائمنگز ہم نے رکھیں صبح 10 بے سے رات کے 10 بجے تک اور یہ سیٹرڈے سنڈے ہے تو ایسا ٹائمنگ ہے جس میں فیملیز کے ساتھ لوگ آ سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں شاپنگ کر سکتے ہیں بیسیکلی یہ بی ٹو سی ایکزبیشن ہے جس میں لوگ اپنی پروڈک بیج بھی سکتے ہیں اور کنزیمر اس کو خریداری بھی کر سکتے ہیں اس کے اس ایکزبیشن کے ساتھ ساتھ ہم نے اس میں ایک کانفرنس کا بھی پروگرام رکھا ہے جو ہم مختلف سیشنز رکھیں گے جس میں جیسے میں نے بتایا ہم کالٹی کنٹرول سے مطالق بات کریں گے برینڈ ڈیولپمنٹ سے مطالق بات کریں گے ہائیجین سٹینڈر سے مطالق بات کریں گے ہم نے بہت سارے لوگوں کو آن بورڈ لیا ہے جو اس سلسلے میں لوگوں کو گائیڈ کریں گے کہ لوگ برینڈ بناتے ہیں اور اب اس وقت جو ایک ویکیوم کریئٹ ہوا ہے اور آپ کو ایک جگہ ملیا ہے تو آپ لانگ ٹم میں کس طرح اپنے آپ کو سسٹین کر سکتے ہیں یہ اس کا اوبجیکٹیو ہے اس کے حوالے سے ہم نے آن بورڈ لیا ہے تقریباً تمام چیمبرز این اسوسییشن کو کراچی چیمبر آن بورڈ ہے ٹریڈ ڈیولپنٹ آثورٹی آن پاکستان آن بورڈ ہے ہمارے ساتھ اس میں اور اس کے علاوہ جتنی بھی ٹریڈ اسوسییشن ہیں وہ ہمارے ساتھ اس میں شرکت کر رہی ہیں تو میں آپ لوگوں سے بھی آپ کے میڈیا کے توسط سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ اس کو پروموٹ کریں لوگوں سے کہیں کہ اس میں دونوں لحاظ سے ایز این ایگزیبیٹر بھی پارٹسپیٹ کریں اور ایز ای وزیٹر بھی پارٹسپیٹ کریں ابھی تک الحمدللہ ہم مور دن سکسی پرسنٹ بوکنگ پہ پہنچ چکے ہیں اور اب بہت ساری چیزیں پائپ لائن میں ہیں اور ہوفیلی ایٹ ویڈ بھی اسوسییشنز ہیں ٹیکسٹائل سے ہزری سے ریلیٹڈ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں لیڈ کر رہے ہیں اور فبارٹی کے ایکس پریسیڈنٹ ہیں اس وقت یہ ویسے ایک این اے ٹو فورٹی ایٹ کے نامزد امیدوار بھی ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے تو زائد اسکری صاحب سے آپ سب واقف ہیں زکر مہنتی صاحب بھی ہمارے پاکستانی بزنس فورم کے بھی بہت ہی سینئر ممبر ہیں ان کے پوری جو آفس بیڈرز میں سے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارے ہاں پی ایس ون 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 زیرو نائن سے ون زیرو نائن سے جو کلیفٹن اور صدر اور یہ سب پورا علاقہ ہے اسے الیکشن کنٹس کر رہے ہیں اور یہ گزشتہ تیس سال سے تقریبا یہ ممبر ہیں منتخب ہوتے چلے آ رہے ہیں زکر مہنتی صاحب جو کنٹونمنٹ ہے اس میں کانسلر کے طور پر تو ان کی بڑی خدمات ہیں عامر رفی صاحب اس پورے ایونٹ کو یہ میرے بلکل پیچھے بیٹھے ہیں یہ جو میرا برینڈ پاکستان ہے اس کے ٹیم لیڈر کے طور پر اور مختلف کمپنیوں سے رابطہ پوری منیجمنٹ یہ سب دیکھ رہے ہیں ریحان اقبال صاحب میرے ساتھ موجود ہیں یہ ہمارے کنٹونمنٹ کے وارڈ کانسلر بھی ہیں اور اس وقت میرے خالے ڈی ایچ اے میں بہت پاپولر بھی ہیں وائس پریزیڈنٹ ہیں بزنس فورم کراچی کے اور یہ عمران شاہد صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں یہ عمران شاہد صاحب جو ہیں وہ کے الیکٹرک کے حوالے سے جانا پہچانا نام ہیں جو کے الیکٹرک کی جتنی گھپلے بازیاں ہیں جتنا کراچی والوں کے ساتھ زیادتی ہیں ان سب کو ریسرچ کرتے ہیں اور سجیشن بھی دیتے ہیں کہ ہم کیسے اس مافیا سے نکل سکتے ہیں اور میں یہی سے بات شروع کر دیتا ہوں پھر میں میرا برینڈ پر آتا ہوں کہ کل ایک معاہدہ کیا ہے وزیر طوانائی نے کے الیکٹرک کے ساتھ دس سال کراچی کو ایک ہزار میگا وارٹ بجلی دینے کا ہمارا اس میں کہنا یہ ہے کہ آپ کراچی کے الیکٹرک کو بجلی جو دے رہے ہیں یہ جو جنریشن ہیں اگر یہ جنریشن پورا کا پورا انٹی ڈی سی پر آ جائے اور ان کے یہ جو فرسودہ پلانٹ ہیں وہ چلے ہی نہ اور ان کو اس سے باہر کر دیا جائے چونکہ ان کا بھی لائسنس بھی پروسیز میں ہے اور حکومت کی اور کوئی بھی حکومت ہوتی ہے چاہے وہ الیکٹرڈ ہو چاہے وہ کیر ٹیکر ہو وہ ساری ہی اس کے الیکٹرک کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا طاقت ان کے پاس ہے جس سے یہ سارے ان کے غلام بن جاتے ہیں اور کراچی دشمن فیصلے کرتے ہیں تو یہ تو ہمارے پاس جو بھی ہماری تین ہزار ساڑھے تین ہزار میگا وارٹ کراچی کی ضرورت ہے ہم تو نو ہزار میگا وارٹ کے اضافی پیسے ادا کر رہے ہیں پاکستانی قوم اس لیے کہ جو آئی پی پیز کے معاہدے تھے اس میں ٹیک اور پی کے معاہدے ہیں کہ اگر ہم بجلی کنزیوم بھی نہیں کریں گے تو پیسے دینے پڑیں گے تو اگر یہ تین ہزار میگا وارٹ کراچی والوں کو مل جائے اس لیے مل جائے کہ کراچی والے پاکستان میں ٹیکس میں کنٹریبوٹ کرتے ہیں ابھی سیلریڈ پرسنز کے ٹیکس کا کل آیا ہے ڈیٹا تو پورے پنجاب نے جو ٹیکس جمع کر آیا ہے وہ کراچی کے ٹیکس سے کم ہی ہے کراچی کے سیلریڈ لوگوں نے جو ٹیکس جمع کر آیا ہے وہ پورے پنجاب کے سیلریڈ لوگوں کے ٹیکس کے پیسوں سے زیادہ ہے تو کراچی والے تو ہر لحاظ سے اور آل انکم ٹیکس ہمارا فورٹی ٹو پرسنٹ ہے ریونیو سکسی سیون پرسنٹ ہے نائنٹی ایٹ پرسنٹ کراچی جو ہے وہ سندھ حکومت کا ریونیو جنریٹ کرتا ہے تو ٹیکس ہم دیتے ہیں سب کچھ ہم کرتے ہیں تو یہ بیچ میں ایک مافیا والی کمپنی لاکر ان کی سارے گھپلے بازی میں کیوں حکومت ملوث ہوتی ہے ہماری جو جنریٹشن ہے یہ ہنڈر پرسنٹ گورنمنٹ سیکٹر میں ہونی چاہیے انٹی ڈی سی سے ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ٹرانسمیشن ہے اور ڈسٹیبوشن ہے اس کے لیے یہ منوپولی ٹوٹنی چاہیے اور فریش کمپنیز آنی چاہیے کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان کے تحت یہ کام ہونا چاہیے عملین پرابلم یہ ہے کہ نیپرا ہو نا جانے کس کے کہنے پر آئی ایم ایف کا مسئلہ ہے ورلڈ بینک کا مسئلہ ہے بین اول اقوامی سہوکاروں کا مسئلہ ہے یا کرپشن کا مسئلہ ہے کیک بیکس کا مسئلہ ہے اور یہ سارے ہی مسئلے مجھے لگتے ہیں کہیں کیونکہ بہت سارے ایویڈنسیں کتابیں چھپ چکی ہیں ابراج کیپٹل کے حوالے سے کہ کون کون اس میں ملوث رہے تو یہ ساری پارٹیاں کے الیکٹرک مافیا کو سپورٹ کرتی ہیں اور یہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ سے اب تک کے الیکٹرک نے نیشنل گریٹ کو سے جو بجلی لیے اس کے کتنے پیسے قومی خزانے میں جمع کرائیں ایک سو ستتر عرب روپے ہیں اس کا کیا کیا جو انہیہ معاہدہ کیا ہے اسی طرح سے وزیر تاونہ ہی مبارک بات دے رہے ہیں کس بات کی مبارک بات کراچی والوں کے باون عرب روپے کھا گئی کے الیکٹرک کلاو بیک کے پیسے ہمیں ملنے تھے تو یہ کس کی مبارک بات دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے مل کر لوٹ مار کا نظام انہوں نے قائم کیا ہوا ہے ان کو جو گیس ہے وہ بغیر معاہدے کی ملتی ہے اور اس کے بھی یہ اتنے جو ہے نا دہندہ بنے ہوئے ہیں نیشنل گریٹ کے تو پانچ سو باسٹر عرب روپے تھے اور ایک سو ستر عرب روپے تو یہ گیس کے ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ جو آٹھ نو سو عرب روپے کی نا دہندہ پارٹی ہو اس کے لائسنس کو ایکسٹینٹ کرنے کے لئے بھی سب لگے ہوئے ہیں اور اس سے معاہدے بھی کر رہے ہیں جبکہ کراچی کو ضرورت ہی نہیں ہے بیچ میں اس فراڈ کمپنی کی یہ شیئر جتنے جو لوگ لیتے ہیں اور ٹرانسفر کر دیتے ہیں یہ ڈائریک جنریشن ہماری اپنی ہو سکتی ہے جو کہ آلریڈی ہے اس سے ہمارے پر جو بوجھ ہے وہ کم ہوگا یہ خراب پلانٹ چلا کر جو ہم سے چارج کرتے ہیں یہ جان جو ہماری چھوٹے گی فیول ایڈجسمنٹ چارجز کے نام پر جو بلوں میں اضافہ ہوتا ہے تو بہرحال افسوس کی بات یہ ہے کہ عدالتیں بھی اس میں اپنا کوئی کام نہیں کر رہی ہیں اب ہم آتے ہیں اپنے یہ جو میرا برینڈ پاکستانے بیسیکل یہ آئیڈیا یہ تھا کہ جب یہ سات اکتوبر میں کو جنگ شروع ہوئی ہے اور اسرائیل نے جس طرح سے بچوں کو شہید کیا ہے تئیس ہزار لوگ شہید ہو چکے ہیں جس میں دس ہزار سے زائد بچے ہیں ایک سو بارہ صحافی قتل کر دی ہیں اسرائیل نے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آزادی صحافت کا بہت بڑا چیمپئن امریکہ صحافیوں کو مارنے کے لیے بچوں کو مارنے کے لیے عورتوں کو مارنے کے لیے بمباری کر کے سب کچھ تحس نحس کرنے کے لیے پانی اور بجلی بند کرنے کے لیے اسپطالوں پہ بمباری کرنے ان کی بیٹر سے بچے نکال کر ان کو لاشوں میں بدلنے کے لیے امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر عوام توٹ کر کھڑے ہوئے ہیں مغربی عوام پہلی مرتبہ ان میں یہ شعور پیدا ہوا ہے سوشل میڈیا نے ایورنس پیدا کر دی لیکن جو حکمران ہیں امریکہ کے ریاست امریکہ اور یورپی یونین یہ سارے کے سارے اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں انسانیت کو کچلنے کے لیے تو جو بھی انسانیت دوست تھے وہ اسرائیل کی مضمت کر رہا ہے فلسطینیوں سے ازارے ایک جہتی کر رہا ہے اور ایک بہت بڑی کیمپین بنی جس میں لوگوں نے کہا کہ وہ کمپنیاں جو اسرائیلی اسرائیل کے مفادات کو پورا کرتی ہیں ان کا ہم بائیکارٹ کریں گے اور یہ مسلم دنیا میں بھی ہوا اور غیر مسلم دنیا میں بھی ہوا ظاہرے بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں جو ڈائریکٹلی اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں تو وہ بائیکارٹ کمپین آگے بڑی اور بڑی جذباتیت ہے ہر بازمین انسان اس پر فکر مند ہے کہ ایک دہشتگرد اسرائیل ہے اور اس کی دہشتگردی میں ہم کیوں کنٹیبیوٹ کریں ہم کیوں ان کو فرام کریں کہ جس کے نتیجے میں وہ ہمارے ہی بچوں کو قتل کریں اس کے نتیجے میں ایک شعور پیدا ہوا ہے اب پاکستان جیسے ملک میں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ لوگ دوسرا سوال یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آلٹرنیٹ کیا ہے حالانکہ آلٹرنیٹ موجود ہوتے ہیں اس میں ایشوز ضرور ہوتے ہیں کالٹی کے کمپلائنس کے لیکن کالٹی اور کمپلائنس والی بھی بہت بڑے برینڈز موجود ہیں لیکن چونکہ وہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کا ان کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے وہ پروموٹ نہیں ہوتے وہ سٹورز میں ہائلائٹڈ نہیں ہوتے وہ اتنی انویسمنٹ نہیں کر سکتے جس لیول کی انویسمنٹ بڑی کمپنیاں کر رہی ہوتی ہیں پاکستان کے برینڈز اگر پاپولر ہوں گے پچیس کروڑ کی آبادی ہے اور پاکستان کی کمپنیاں پروموٹ ہوں گی تو پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی بلکہ اس کے نتیجے میں ان کی ایکسپورٹ بھی ہوگی ان کمپنی ہوگی اس ایکسپورٹ سے ہمیں جو ہے وہ بینیفٹ ملے گا تو یہ ایک لانگ ٹرم ویژن کے تحت پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ نہ صرف وہ پرڈکٹس کے جو اسرائیل کو طاقت پہنچا رہی ہیں عوام اس کا بائیک آٹ کریں بلکہ ان کا آلٹرنیٹ بھی اور اس کے علاوہ بھی پاکستانی برینڈز کو ہم پروموٹ کریں اور لوگوں کے سامنے لے کر آئیں جس کے لیے ہم نے دارہ روح حق میں پہلے پروگرام کیا تھا پھر اس کے بعد وہیں ہم نے اعلان کیا اور ہمارے یہ پوری ٹیم جو پاکستان بزنس فورم ہے وہ اور الخدمت اور اسی طرح ہماری انڈسٹریل لائزننگ کمیٹی یہ سب مل کر یہ کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ بیس اکیس جنوری کو یہ ایک بہت اسٹوریکل پروگرام ہوگا جس میں پاکستان کے حوالے سے چیزوں کو پروموٹ کیا جائے گا اور میری دعا ہے کہ یہ سکسیسفل ہو کراچی کے عوام اس میں پارٹیسپیٹ کریں یہاں سے خریداری بھی کر سکتے ہیں وزٹ بھی کر سکتے ہیں اگر ہو جاتی ہے تو اس آمدن کو ہم فلسطین فرنڈ میں دیں گے اپنے غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے اپنے بھائیوں بہنوں اور بچوں کے لیے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس وقت پاکستان میں انتخابات ہو رہے ہیں اور روزانہ ایک سوال پیدا کر دیا جاتا ہے اپنے اقدامات سے حکومت کرتی ہے کہ یہ انتخاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا سینٹ میں قراردات پیش کرنے کا تو کوئی جواز ہی نہیں تھا چند گنتی کے لوگوں نے جس طرح شبخون نہیں مارا جاتا چھپ کر کاروائی کی جاتی اس طرح سے کاروائی ڈالی ہے یہ کاروائی کس کے ایمہ پر ڈالی گئی ہے کونسی پارٹی ہے جس کو خطرہ ہے کہ اگر عوام کے سامنے جائیں گے تو انہیں ووٹ نہیں پڑیں گے تو یہ ساری کاروائییں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ جس کے نتیجے میں مایوسی پھیلے جس کے نتیجے میں کنفیوجن پھیلے اور ہم اس کا تجربہ رکھتے ہیں کراچی میں کراچی میں تین مرتبہ الیکشن ملتوی ہوا بلدیاتی الیکشن چوتھی مرتبہ جب ہوا تو آخری رات تک سازشیں ہو رہی تھیں اور یہ بات آ رہی تھی کہ بائیک آٹ ہو رہا ہے الیکشن ختم ہو رہا ہے الیکشن آگے بڑھ رہا ہے جس کے نتیجے میں ٹرن آؤٹ کم ہو جاتا ہے تو بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ٹرن آؤٹ کم ہو تاکہ اس کے نتیجے میں منیورنگ کرنا آسان ہو جائے چاہیے اور بھرپور اس میں پارٹیسپیشن ہونی چاہیے لیول پلینگ فیلڈ کی بات بہت ہوتی ہے لیکن کل ہم نے شاہکار دیکھ لیا کہ جس کو خود عدالتوں نے مجرم قرار دیا ان کے لیے خاص قسم سے قانون سازی کر کے ان کو پاس کر دیا گیا ہے کہ وہ نا اہل سے اہل ہو گئے ہیں لیکن قوم جانتی ہے کہ کون اہل ہے اور کون نا اہل ہے قوم کو پتا ہے کہ یہ لوگ اگر اہل ہوتے تو آج پاکستان کا حال یہ نہ ہوتا قوم کے بچے بچے کو پتا ہے کہ پاکستان میں اگر چھہتر سال میں تباہی ہوئی ہے اور بربادی ہوئی ہے تو انہی لوگوں نے کی ہے کہ جو اصل میں نا اہل ہیں لیکن ان کو بعض اوقات سرٹیفیکٹ اہلیت کے مل جاتے ہیں بیڑا غرق کر کے رکھ دیا کرپشن اور لوٹ مار اور یہ کون سی لیول پلینگ فیلڈ ہے یہ کیا تماشا ہے کہ بادشاہ سلامت بنا کر مجرم کے سٹیٹس کے آدمی کو لایا جائے اور پھر ائرپورٹ سے ہی اس کے حق میں عدالتی کاروائی شروع ہو جائے اور بلاخر اس کو سرٹیفیکٹ دے دیا جائے کہ آپ کی نا اہلی پانچ سال کے لیے جوئے وہ تھی میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ریویو ہونا چاہیے میں عدالتی فیصلے اور عدالت کے اوپر تو قانونی کمنٹ نہیں کر سکتا مبضوع قانونی چیز تو قانونی لوگ کریں گے لیکن ایک شہری کی حیثیت سے ہم بہت کچھ سمجھ رہے ہیں اور ہم بہت کچھ جان رہے ہیں اور خود ہم جو ڈیویجن دیکھتے ہیں عدالت میں اور سپریم کورٹ میں وہ بھی ہمیں بہت کچھ بتا رہی ہے کہ کوئی ادارہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے اوپر اب لوگ اعتماد کر سکیں اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا نقصان ہے کہ خود عدالت عظمہ میں جو ہے وہ یہ ڈیویجن نظر آتی ہمیں اور میں چاہتا ہوں کہ چیف جس صدح پاکستان اس پر اقدامات کریں اور ان کے فیصلے یہ بات ثابت کریں کہ وہ باعز نہیں ہیں وہ کسی کے فیور میں نہیں ہیں وہ کسی کے خلاف نہیں ہیں اور انہیں اسی طرح سے جو ہے وہ اپنے فیصلے دینے چاہیے جس میں سب کو پتا چلے کہ واقعتاً یہ حق اور انصاف کی بنیاد پر ہے کسی کی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر نہیں ہیں اس لیے عدالت عظمہ کا فیصلہ ہے اس پر ریویو میں جو بھی جائے گا اس ریویو کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے لیکن انصاف کے مطالق ایک بات تو ہمیں یہ عدالت والے ہی بتاتے ہیں کہ انصاف ہونا بھی چاہیے اور انصاف دکھنا بھی چاہیے اگر انصاف ہو اور انصاف دکھے نہیں تو اس کا مطلب عدورہ انصاف ہے عدالتیں عدورے فیصلے دے رہی ہیں تو ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ کل جو کچھ ہوا ہے کیا پاکستان کے پچیس کروڑ لوگوں نے انصاف ہوتا ہوا دیکھا ہے فیصلہ ضرور سنا ہے اور میرے یہ اب بھی ان سے یہ ریکویسٹ ہے اگرچہ کہ کوئی بھی بات ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ کوئی بھی سوال کرتے ہیں جائز وہ طالبہ بھی کرتے ہیں تو وہ اپنے ہی گلے پڑ جاتا ہے ہم اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو آروز اور ڈی آروز کے ذریعے انتخاب کروائے جا رہے ہیں انتظامیہ کے ذریعے یہ شفاف الیکشن کے اوپر ایک بہت بڑا سوال یہ نشان ہی نہیں بہت واضح طور پر ایک نشان ہے اور اس میں میں حیران ہوں کہ چین جسیس صاحب نے کیسے عدلیہ سے وہ عملہ فرام نہیں کیا اور سنکار کیا جس کے نتیجے میں شفافیت بہتر ہو سکتی تھی ہو سکتی تھی لیکن اس کا امکان ہی جسیس فائزہ صاحب کی بات سے ختم ہو گیا تو یہ ہونا چاہیے تھا عدلیہ سے ہی ہونے چاہیے تھے اب صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان لوگوں کو باقاعدہ پوائنٹ کر رہا ہے جو خاص طور پر ہمارے سندھ میں پیپلز پارٹی کے منظور نظر افسران ہے اور فوکل پرسن بھی الیکشن کے وہی بن رہے ہیں ڈی سیز کو یہ اختیار دیا ہوا ہے اب مجھے بتائیں کہ ڈی سیز تو پچھلے پندرہ سال کا جو سسٹم کام کرتا رہا ہے اس سسٹم میں ظاہر ہے انفلوئنسڈ ہیں پیپلز پارٹی کے تو ان کی مرضی کا پورا عملہ اگر تائینات ہوگا تو پھر اس میں آپ کون سے الیکشن کی توقع کرتے ہیں کہ شفافیت ہوگی جبکہ کتنے بڑے تجربے سے ہم گزر چکے ہیں کراچی کے میر کے الیکشن پوری دنیا میں لوگوں کو پتا چلیا کہ اس میں فراڈ ہوا اس میں جال سازی ہوئی اس میں الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کی اے ٹیم کا کردار ادا کرتا رہا انہوں نے نتیجوں کو تبدیل کیا اور کراچی کے عوام کا حق کھا لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا سوال ہے الیکشن کمیشن پہ اور عدالت عظمہ پہ اور چیف جسس صاحب سے ہم اب بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ان تمام چیزوں کو اوورال ریویو کریں اور جہاں انہوں نے یہ کہا کہ ہم آٹھ فروری کا الیکشن آٹھ فروری کو کرنا چاہتے ہیں تو اس کی شفافیت کی بھی تو مانیٹنگ کریں اور دیکھیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اگر ایسا سب کچھ نہیں ہوگا تو پھر یہ تاثر بنتا ہے کہ اب تو بالکل سب مل کر ہی کورٹ میں ویسے بھی بال ہوتی ہے اور اب بھی یہ بال ہے قوم کی مستقبل کا فیصلہ ہے یہ الیکشن کوئی ایسی معمولی چیز تو نہیں ہوتے تو لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے اور کسی کے پارٹی کے ساتھ زیادتی اور کسی پارٹی کو بادشاہ سلامت بنا کے نہیں لانا چاہیے یہ کہنا کہ اٹھارہ میں بھی یہ ہوا تھا تو ایک غلط چیز مثال نہیں بن سکتی اگر اٹھارہ میں آپ نے یہ سب کچھ کیا تھا تو اس کا مطلب ہے آپ حالات سے سیکھیں نہیں ہیں آپ پھر یہ کرنا چاہتے ہیں پھر اگلی دفعہ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں قوم کو اسی میں جا کے رکھیں گے لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے اپنے اپنے پر کے وہ اپنے پسند کے لوگوں کو منتخب کریں آپ ہی رینومائی کریں گے کہ کس کو جیل میں ہونا چاہیے اور کس کو بادشاہ بننا چاہیے اگر آپ ہی کو رینومائی کرنی ہے تو پھر یہ الیکشن الیکشن پر قوم کے پیسے کیوں زائے کرتے ہیں اس لیے اس میں لیول پلائنگ فیلڈ کا مطلب ہے سب کے لیے برابر کے مواقع اس وقت جو مجموعی طور پر شہر کی صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہیں کہ الیکٹرک نے لوڈ شیڈنگ دس گھنٹے تو خود کہا ہے کہ ہماری میکزیمم لوڈ شیڈنگ دس گھنٹے ہیں آج اخبار میں خبر ہے